موسیقی آج جو ہے ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپنے آٹھ میں چپٹر کا جو ٹاپک ہے وہ سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے لی شیٹلیرز پرنسیپل لی شیٹلیرز پرنسیپل لی شیٹلیرز پرنسیپل جس نے یہ پرنسیپل جو ہے وہ پرپوز کیا تھا یہ پرنسیپل کیا ہے یا کیمیکل اکیلیبریم میں اس کی امپورٹنس کیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں ڈیفرنٹ کنڈیشنز کو سٹیڈی کر کے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کی طرف وہ کہتا کیا ہے یہ لی شیٹلیرز پرنسیپل سٹیٹس کہ اگر آپ کے پاس ایک سسٹم ہے اور آپ نے اس کے اوپر کسی قسم کی جو سٹریس ہے وہ اپلائی کی ہے جبکہ سسٹم آپ کا کس پہ تھا ایک اکیلیبریم جب سسٹم آپ کا اکیلیبریم پہ ہے اور آپ نے جو ہے سٹریس جو ہے وہ اپلائی کی ہے اس سسٹم کے اوپر تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا سسٹم ہے سسٹرم وہ اس طریقے سے ایکٹس کرے گا it acts in a way so as کیا کرے کہ جو آپ نے سٹریس اس کے اوپر اپلائی کی تھی اس کے افیکٹ کو نلیفائی کر دے so as to نلیفائی the effect of stress as far as possible جتنا اس سے ہو سکے وہ اس سٹریس کو جو ہے اس کے افیکٹ کو وہ ختم کرے for example ایک سسٹم ہے آپ کے پاس یہ سسٹم ابھی آپ کے پاس اکیلیبریم کے اوپر ہے آپ نے اس کے کسی بھی پیرامیٹر کو چھیڑا آپ نے کسی بھی شکل میں اس کے اوپر stress جو ہے وہ اپلائی کی وہ stress کیا ہو سکتی ہے stress جو ہے ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کا temperature خراب کر دیا آپ نے pressure بدل دیا آپ نے volume change کر دیا آپ نے concentration جو ہے وہ change کر دی ان سارے stresses کی وجہ سے یہ جو سسٹم ایکیلیبریم پہ موجود تھا اس کا یہ ایکیلیبریم کیا ہوگا disturb ہو جائے گا یہ اب سسٹم آپ کا ایکیلیبریم پہ نہیں رہے گا اب سسٹم چونکہ ایکیلیبریم سے نون ایکیلیبریم سٹیٹ پہ آ گیا ہے یہ واپس ایکٹ کرے گا اپنے ایکیلیبریم کو achieve کرنے کے لئے to achieve ایکیلیبریم وہ جو باہر سے ہونے والی stress تھی جو کہ ان کسی فارم میں آئی وہ اس کے effect کو ختم کرنے کے لئے سسٹم واپس اس طرح سے ایکٹ کرے گا کہ ایکیلیبریم کو پھر سے achieve کر لے جو کہ پہلے اس stress کی وجہ سے disturb ہو گیا تھا تو this is the concept of Lee Shetley's principle کہ وہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی بھی system کے اوپر جو کہ ایکیلیبریم پر موجود ہے آپ stress apply کرتے ہیں تو system اس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے کہ اس effect کو اس stress سے آنے والے effect کو nullify کر دے ختم کر دے تو this is Lee Shetley's principle جو کہ ہم نے definition کو study کیا ہے اب ہم basically different effects دیکھیں گے temperature کو change کرنے سے کیا فرق آئے گا concentration کو change کرنے سے کیا فرق آئے گا volume اور pressure کو change کرنے سے کیا فرق آئے گا تو جو پہلی چیز ہے وہ concentration کا فرق ہم پڑھیں گے concentration کے change کرنے سے system کیسے فرق پھر ہم دیکھیں گے آپ کے پاس temperature pressure and volume ان کے change کرنے سے جو ہے ہمارے پاس کیا فرق آئے گا اور catalyst کا ہم effect دیکھیں گے کہ اگر ہم reaction میں catalyst کو introduce کروا دیں تو اس سے ہمارا جو overall system ہے equilibrium پہ کیا فرق آئے گا تو Lee Shatter principle یہ کہتا ہے کہ جب بھی ان تمام میں سے یہ ساری کیا ہیں stresses ہیں ان کو اگر ہم چھیڑیں گے تو system کے اوپر stress apply ہوگی اور یہ stress جب کسی system کے اوپر apply ہوتی ہے جو equilibrium پہ تھا تو اس کا equilibrium disturb ہو جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا topic ہے اس کے اندر that is effect of change in concentration effect of change effect of change in concentration کے اگر کسی system میں میں concentration کو change کر دوں تو میرے پاس system پہ کیا فرق پڑے گا اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کے پاس ایک reaction جو ہے وہ study کرتے ہیں جو کہ آپ کی بک میں بھی given ہے اس reaction کے اندر کیا ہوتا ہے اس reaction کے اندر آپ کے پاس بی آئی بی آئی او سی ایل پلس ڈو ایچ سی ایل جو ہے وہ آپ کے پاس بنا دیتا ہے اب اس reaction کی اگر میں آپ کے پاس ایکویلیبریم constant کی equation لکھوں kc تو وہ برابر ہوتی ہے products کی concentration divided by the concentration of the reactants اب products کی concentration کون کونسی ہیں product is bi ocl اور دوسری product hcl cl کے چونکہ two molecules ہیں تو یہ اس کے exponent میں آئے گا divided by bicl3 اور اس کا ساتھ concentration آئے گی water کی تو یہ ہم نے equation لکھ لی اپنے پاس اس reaction کے equilibrium constant کی اب ہوتا کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو equation of bicl3 ہے وہ ہمارے پاس cloudy ہوتا ہے یہ جو aqueous solution ہے of bicl3 اس کو جب میں water میں ڈالتا ہوں یہ والی جو term ہے یہ ساری چیزیں جب bicl3 solution بنتا ہے تو that is cloudy cloudy کا مطلب ہے اندر آپ کو white white fumes جو ان سے ہیں وہ نظر آتے ہیں اب ہوگا کیا ہوتا کچھ ایسے ہے کہ آپ نے اس reaction میں کسی ایک کی concentration کو چینج کرنا ہے اس کو disturb کرنا ہے سسٹم کے اوپر stress آئے گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ reaction اس stress کو ختم کرنے کے لئے کیا حکمت عملی اپناتا ہے موسیقی 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 اس reaction کو میں دوبارہ لکھوں یہاں پر بھی السلوں سے بھی اگو پھلا کریں بی آئی سی ایل تھری پلس ایچ ٹو او اٹھ فارمز بی آئی او سی ایل پلس ٹو اوف ایچ سی ایل اب ہوتا یہ ہے کہ ایف بی آئی او سی ایل بننے کی وجہ سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ کلاوڈی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دنوں آپس میں سیدیا کرتے ہیں اب ایف سسٹم کے اندر جو کہ ایکیلیبریم میں ہے میں کیا کرتا ہوں میں پہلی کنڈیشن لگاتا ہوں کہ میں ایڈ کر دیتا ہوں سم ایچ سی ایل میں کیا کروں گا ایچ سی ایل کو جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا ایچ سی ایل کے ایڈ ہونے کی وجہ سے اس ایچ سی ایل کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی اس ایچ سی ایل کی کنسنٹریشن بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ سسٹم آپ کا اس ڈیریکشن میں ایسی ڈیریکشن میں موف کرے گا کہ یہ جو اس کی کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے اس کا ایفیکٹ منیمائز ہو جائے یوز ہو جائے اور واپس اس ریاکشن کے مطابق کی کنڈیشنز میں آ جائے اب جیسے ہی ایچ سی ایل کی کنسنٹریشن آپ کے ریاکشن سسٹم میں زیادہ ہوگی تو یہ ریاکشن بیک ورڈ ڈائریکشن میں موو کرے گا کیونکہ اس ایچ سی ایل کی بڑی ہوئی کنسنٹریشن کے ایفیکٹ کو سسٹم نے ختم کرنا ہے اور وہ ختم تب ہی ہوگی جب ایچ سی ایل یوز ہوگا اور یوز کب ہوگا جب ریاکشن بیک ڈائریکشن میں موو کرے گا تو جیسے ہی ریاکشن بیک ورڈ ڈائریکشن میں موو کرے گا آپ کے پاس بی ای سی ایل سری بنے گا اور ہاتر بنے گا اور جیسے ہی یہ دونوں بنیں گے یہ ٹوٹ کے بنے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جس سسٹم ہے وہ کلاوڈی سے کلیر ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا سلوشن کلیر ہو جائے گا کیوں کیونکہ کلاوڈی ہوتا تھا بی ای ای او سی ایل کی وجہ سے اور جیسے ہی آپ نے ای سی ایل اور ڈالا یہ اس بی ای ای او سی ایل سے ریاکٹ کر کے بیک ورڈ ڈائریکشن کو چلا دے گا اور بیک ورڈ ڈائریکشن کی پروڈکٹس یہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سلوشن جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا دوسری کنڈیشن کیا ہے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں ای ایڈ سم وارٹر میں نے کیا کیا ہے میں نے ریاکٹس میں وارٹر کو ایڈ کر دیا اب وارٹر کو ایڈ کرنے سے ایک اور سٹریس آپ کے ریاکشن کے اوپر آئی اور وہ ریاکشن کے آنے والی سٹریس کے ایفیکٹ کو ریاکشن نلیفائے کرے گا اور نلیفائے ایسے کرے گا کہ فوران یہ بی ای سی ای ایل 3 اس کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اور ریاکشن کو فورڈ ڈائریکشن میں چلائے گا تاکہ آنے والا جو دیادہ پانی ہے وہ سسٹم کے ساتھ ایکلیبریم میں آجائے اس کا افیکٹ ختم ہوئے تو فارورڈ ڈائیکشن میں آپ کا ریکشن موو کرے گا فارورڈ ڈائیکشن میں موو کرے گا تو بی آئیو سی ایل بنے گا اور بی آئیو سی ایل بنے گا اور سسٹم جو ہے وہ واپس کیا بن جائے گا کلاوڈی ہونا شروع ہو جائے گا تو this is the effect of some HCL in the reactant side and some water HCL in the product side and some water in the reactant side یہ تو ہم نے دو کام کی ہے کہ ہم نے ان کو ریموو کیا ہم نے ایڈ کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں کو ریموو کیسے کر سکتے ہیں آپ کا رییکشن ہے بی آئی سی ایل سری پلس وارٹر اٹھ فارمز بی آئی او سی ایل پلس ٹو ایچ ٹو او پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ میں اب چیزوں کو ریموو کرنا شروع کرتوں اب میں نے کیا میں کہتا ہوں کہ میں یہ جو میری پروڈک بن رہی ہے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں میں بی آئی او سی ایل کو جیسے ہی ریموو کروں گا سسٹم سے آپ کے سسٹم پہ سٹریس آ جائے گی اور وہ جو سٹریس کس طرح آئے گی کہ آپ کا بی آئی او سی ایل کی کنسنٹریشن جو ہے وہ آپ کے سسٹم میں کم ہو گئی اب یہ کم ہو گئی تو اس کی کنسنٹریشن کو فلپ کرنے کے لیے اس کی کنسنٹریشن جو پہلے ٹین تھی اب کم ہو کے فائیو رہ گئی ہے تو سسٹم اس کو فائیو سے واپس ٹین لانے کے لیے کیا کرے گا اس کو مزید بنانا شروع کرے گا اور یہ کب بنے گا جب آپ کا رییکشن فارورڈ ڈائریکشن میں موو کرے گا تو آپ نے کیا کیا آپ نے بی آئی او سی ایل کو نکالا اور مزید بی آئی او سی ایل بن گیا اور آپ کے پاس سسٹم ایکلیبیم میں آ گیا تو اس طریقے سے ہم سٹریس کا ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں اپنے ہونے والے جو ہے سسٹم کے اوپر سیمیلرلی اگر میں رییکٹنٹ سائٹ سے کوئی چیز ریموف کر دوں وارٹر کو ریموف کر دوں یا آپ کے پاس بی آئی سی ایل سری کو ریموف کر دوں تو آپ کا رییکشن بیکورڈ ڈائریکشن میں موو کرنا شروع ہو جائے گا اب آپ انڈسٹری میں کیا کرتے ہیں کہ اگر انڈسٹری میں اے پلس بی مل کے آپس میں سی پروڈکٹ بناتے ہیں تو مجھے یہ سی جو ہے جو کہ میری پروڈکٹ ہے جس کو میں نے مارکٹ میں بیچنا ہے مجھے یہ چاہیے زیادہ سے زیادہ want its quantity کہ جتنی زیادہ مجھے یہ مل جائے وہ میرے حق میں ہے میں کیا کروں گا میں اس سسٹم کے ایکلیبیم کو کبھی آنے ہی نہیں دوں گا سسٹم will never be at ایکلیبیم کیونکہ اگر وہ ایکلیبیم پہ آئے گا تو میرے لیے نقصان ہوگا میں کیا چاہتا ہوں کہ میری ساری conditions جو میں نے reaction system کے اندر دی ہوئی ہیں اور مجھے سی جو ہے وہ maximum quantity میں ملتا رہے فی کی quantity مجھے زیادہ سے زیادہ چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں سسٹم کو ایکلیبیم پہ نہیں آنے دوں گا سسٹم کا ایکلیبیم ہمیشہ disturb رکھوں گا اور disturb کیسے رکھوں گا کہ میں کیا کروں گا میں سی کو وقفے وقفے سے کیا کروں گا remove کرتا رہوں گا سی بنی میں نے باہر نکال لی جیسے ہی سی باہر نکال لی ایکلیبیم تو disturb ہو گیا ایکلیبیم disturb ہو گا مزید A اور B react کریں گے سی بنائیں گے میں سی کو پھر نکال لوں گا پھر A اور B react کریں گے ایکلیبیم achieve کرنے کے لیے پھر سی بنائیں گے میں سی کو نکالتا رہوں گا ایکلیبیم کبھی آئے گا ہی نہیں A اور B react کرتے رہیں گے اور میرے پاس اس طرح سے میری جو product ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتی رہے گی this is the effect of change in concentration جو کہ اتنا important ہے ہمارے industries میں اب ہم effect of change in concentration کے concept کو generalize کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں backward جائے گا اور کیا کریں تو reaction جو ہے وہ backward direction میں جائے گا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ addition in reactants reactants side میں اگر میں کوئی چیز add کر دوں یا removal from products products کو اگر میں remove کروں اور addition کر دوں reactants میں تو کیا ہوگا میرے پاس جو reaction ہے وہ کونسی direction میں move کرے گا وہ move کرے گا forward direction میں کیوں کیونکہ اس کا concept جو ہے آپ نے ابھی study کیا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس reactants میں کوئی چیز add ہوگی تو اس کو achieve کرنے کے لئے reaction forward direction میں move کرے گا اور اگر میں product کو remove کرتا رہوں گا تو product بنانے کے لئے reactants react کریں گے اور direction forward کی ہوگی اور دوسری بات اس میں اس کے opposite ہوگی کہ if i remove something remove from the reactants and add addition in products تو پھر میرے پاس کیا ہوگا reaction direction جو ہوگی وہ میرے پاس ہوگی backward direction اوپر جو کہ ایکیلیبریم پہ ہے سٹریس آئے گی وہ سسٹم اس سٹریس کے ایفیکٹ کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا اور اسی کو ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم کوئی چیز ایڈیا ریموو کرتے تھے تو رییکشن آپ کا فارورڈ یا بیکورڈ ڈائریکشن میں موو ہوتا تھا اور یہ جو انڈسٹری میں پوڈک نکالنے کی اگزامپل ہے یہی ہمارے پاس اس لیشیٹر پرنسپل کی بیس ہے ہم چاہتے ہیں پور اگزامپل میں میرے پاس ایک انڈسٹری ہے جس میں میں شوگر بنا رہا ہوں تو شوگر میری پروڈکٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو اور وہ اسی صورت میں ہوگی جب میں لیشیٹر پرنسپل کی اپلیکشن مجھے پتا ہوں گی جب میں ان کے اوپر سٹرس لگا کے اپنے ریزلٹ پروڈیوز کرنا جانتا ہوں گا تو دس کونسپٹ اور ویری ایمپورٹنٹ فور یو تو انڈرسٹینڈ یہ ہمارا پہلا تھا جو کہ ہم نے سٹڈی کیا نیکسٹ جو ہے ہم اس کے اندر وولیم پریشر ٹیمپریچر ان تمام کی جو ہے ہم سٹرسز کو ڈیفرنٹلی جو ہے سٹڈی کریں گے کنسنٹریشن کو ہم سٹڈی کر چکے اور ان کو ہم اپنے آنے والے ٹاپک کے اندر سٹڈی کریں گے دی زیادی سٹریسز اور ہم لیشیٹر پرنسپل میں مزید دیکھیں گے کہ اگر آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ پروڈکٹ نہیں نکال سکتے تو پھر آپ پروڈکشن بنانے کے لیے انڈسٹری میں کیا کریں گے کہ ہم اس کے وولیم کو چھیڑ سکتے ہیں ہم اس کے پریشر اور ٹیمپریچر کو چھیڑ کے اپنی پروڈکٹ زیادہ بنا سکتے ہیں یا پھر ہم کیٹیلسٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ سارا ٹاپک اور یہ سارا کونسپٹ ہمارے اس چیپٹر کی اساس ہے اور آپ کی آنے والی انڈسٹریل کیمسٹری کے لیے بھی یہ چیزیں بہت ایمپورٹنٹ ہوں گی تو آپ کا کونسپٹ یہاں پہ آئی ہوپ کے بیلڈ ہو گیا نیکس ٹائم ہم وولیم اور پریشر کی بات کریں گے this was the initial concept building about the concept of Lee Shetley's principle